جیسے کہ آج ہم آپ کو اس جل کے بارے میں بتائیں گے اس جل کا اپیوک کب کیا جاتا ہے دکت کیا پریسانی ہو جاتی ہے تب اس جل کا اپیوک کیا جاتا ہے اس کا دوچ کیا ہوتا ہے کیسے لگانا ہے کتنے سال سے کتنے عمر تک اس جل کا اپیوک کر سکتے ہیں اس کا پورا ڈیٹیل سے جانکاری آج ہم آپ کو ہندی میں دیں گے کیا دکت کیا پریسانی پر اس کا اپیوک کیا جاتا ہے یا پورا ڈیٹیل سے جنکاری آپ کو آجم ہندی میں دیں گے اس کا اپیوک تب کیا جاتا ہے جب ماؤت کے اندر چھالے ہوتے ہیں یا پھر السر کی سمسیہ رہتی ہے تو اسے یہ ٹھیک کرتا ہے اور اس کے ساتھ جو مو کے اندر درد رہتا ہے اسے بھی یہ آرام کرتا ہے اور جب السر کی سمسیہ ہوتا ہے تو سوجن ہو جاتا ہے اس سوجن کو بھی یہ ٹھیک کرتا ہے اور مو کے اندر لال لال یا پھر جلن کی سمسیہ رہتی ہے تو یہ اسے بھی ٹھیک کرتا ہے یہ مو کے چھالے کے لیے سب سے بیسٹ ہوتا ہے جیسے کی آپ کے مو کے اندر چھوٹے چھوٹے سے گھاؤ ہوتے ہیں وہ درد ہوتا ہے چھالے کے جیسا ہوتا ہے تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے اس جل کا اپیوک کیا جاتا ہے اور یہ گھاؤ جو زیادہ تر دیکھنے کو ملتا ہے یہ اوٹ کے سائیڈ میں چھوٹے چھوٹے دانے کی نمہ گھاؤ جیسا ہوتا ہے تو اسے ٹھیک کرنے کے لئے اس جل کا اپیوگ کیا جاتا ہے اور جب گھاؤ کی سمسیہ رہتی ہے یا پھر چھالے کی سمسیہ رہتی ہے تو نہ پانی صحیح سے پی پاتے ہیں نہ کھانا صحیح سے کھا پاتے ہیں اور گلے میں درد سا رہتا ہے تو یہ ان سب کو ٹھیک کرنے کے لئے اس جل کا اپیوگ کیا جاتا ہے نومے چھالے کی وجہ سے جیسے وہاں پر گھاؤ سا ہو جانا ہے اور جلن سا محسوس ہوتا ہے ہم پانی پیتے ہیں تو پانی نہیں پی پاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو کھانا نہیں کھا پاتے ہیں وہاں پر درد کی سمسیہ رہنا گھاؤ ہو جانا تو ان ساری سمسیہوں کو یہ جل ٹھیک کرتا ہے چلیے اب جان لیتے ہیں جل کو لگانا کیسے ہے اس جل کو آپ اپنے انگلی میں لے کر کہ اپنے موہ میں جہاں جہاں آپ کو سوجن یا چھالے کی سمسیہ ہے وہاں پر لگائیں اور اس جل کو آپ دن میں تین سے چار بار اپیوگ کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے جیسے کی اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے پھر بھی کچھ لوگوں میں کچھ اس کا سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور اگر آپ کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو اس جل کا دوبارہ اپریوگ نہ کریں اور جیسے کی اگر آپ کو اور کوئی سمسیہ ہے تو آپ اپنے انہج دیگی ڈاکٹر یا فارماسیسٹ سے سمپرک کر کے دوالیں کوئی بھی دوا آپ اپنی مرجی سے نہ لیں